اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تعمت کے رہنوائی کی کہ تم جب تک یقین سے نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اُدعوا اللہ وَأَنتُمُ مُقِرُونَ بِالْعِجَابِ یقین جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہو جائے وہ لا الہ الا اللہ اشہدوا لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُّلُ اللَّهِ یقین کے ساتھ پڑھ لیت تو یہ کلمہ اس قدر عظیم ہے يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهَا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے یہ یقین ہی انسان کو قبر میں فائدہ دے گا یقین والا ہی صحیح جواب دے پائے گا اور فرشتے خود کہیں گے کہ تم نے یہ جو اچھے جواب دیئے ہیں تم یقین کے ساتھ زندہ تھے اور آج یقین نے تمہیں فائدہ دے دیا عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتْتَ وَعَلَيْهِ تُبْعَسْ یقین کے زندگی گزارنے والے تم یقین پر ہی فوت ہوئے تھے اور قیامت کو اس یقین پر ہی اٹھائے جاؤ گے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یقین آ جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا آج مجھے اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے لکھا ہے وہ ہونا ہے ضروری نہیں کہ یہ وباہ ہرے کو پہنچے گی اور ضروری نہیں کہ جن کو یہ وباہ پہنچے وہ فوت ہی ہو جائیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ جن کو وباہ نہیں پہنچے گے وہ زندہ رہیں گے فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہوگا کتنی ایسے لوگ فوت ہو جائیں گے جن کے وباہ پہنچے نہیں ہوگی کتنی ایسے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جن کو یہ کرونا وائرس کی پریشانی تھی اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا ہے